بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسنگ ہائی سٹیٹ میں گرنیڈ حملہ تین شہری زخمی یومی جمہوریہ پر جمہور کشمیر پولیس کو سب سے زیادہ بہدوری کے تمگے حاصل حضر عظم کی توہین آمیز ویڈیو فیس بک پر اپلوڈ کرنے پر ایک شخص گرفتار اور جمہور کشمیر میں کرونا وائرس کے مزید چھہزار پانچ سو ستر نئے کیسز چودہ ہلاکتیں تو ناظرین ایتی دن بر کے اہم خبریں اب آپ کو سیدھے لیے چلتے جمہور کے ہماری نمائن جرائیل گنائی کی پاس رائیل آج جمہور میں دن بر صورتحال کیا کچھ رہا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجئے جی ضرور بلکل کیا کچھ خاص رہا جمہور میں اپنے ناظرین کو ضرور بتائیں گے اور سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو 26 جنوری جو کہ کل آنے والا ریپبلک ڈے اگر ہم بات کریں اس کے حوالے سے تو ہم نے دیکھا ہے کہ تمام صوبہ جمہور میں جگہ جگہ پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور سب سے بڑی چیز اس میں دیکھنے کی یہ ہوگی کہ کوویڈ کے چلتے ہوئے کس طریقے سے یہ جو پروگرامز ہوں گے وہ منائے جا رہیں گے وہاں پر کس طریقے سے یہ فنکشن جو ہے وہ آرگنائز کیے جائیں گے انتظامیاں کو کافی ساری مشکلات کا پہلے سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے کوویڈ کو لے کر لیکن اب جس طریقے سے کل 26 جنوری جو پورے ہندوستان میں بڑے جو شکروش سے منانے کی تیاری ہے لیکن کوویڈ کے چلتے کہیں نہ کہیں اگر ہم کہیں رنگ میں بھنگ تو یہ غلط نہیں ہوگا اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ایم ایم سٹیڈیم جمہو میں آج پوری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور جمہو کے ہر ڈسٹرک کی اگر ہم بات کریں ہر بلاک لیول کی اگر ہم بات کریں تو تمام تیاریاں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں اور کل اس کوویڈ نائنٹین کی مشکل دور کے درمیان ایک بار پھر جو تیرنگا ہے وہ لہر آیا جائے گا اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں جمہو سرنگر نیشنل ہائیوے کی تو آج ایک بار پھر رامبان کے نزدیک خرام موسم کے چلتے جس طریقے سے آج بھی بارش ہوئی ہے خرام موسم کے چلتے رامبان کے نزدیک جو پسی گرائی ہے اس کی وجہ سے آج ایک بار پھر جمہو سرنگر نیشنل ہائیوے جو ہے وہ ٹریفک مومنٹس کے لیے جو ہے وہ بند کر دیا گیا جی بڑا اپ ڈیٹ ہے کہ جتنے بھی لوگ جمہو سرنگر نیشنل ہائیوے پہ ٹریول کرنے والے تھے ان کو اب کہیں نہ کہیں انتظار کرنا پڑے گا جب تک روڈ کلیرنس نہیں ہوتی اور محکمہ ٹریفک کی طرف سے یہ اعلانات بھی کیے جارے ہیں رامبان کی اگر ہم بات کریں وہاں پر کہ اگر آپ اس روڈ پر ٹریول کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں پہلے محکمہ کی جو ایڈوائزری ہے اس کو ضرور دیکھا جائے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو سرحدی ازلا کی جیسے راجوری پنچ کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں رامگر اور جمہو کے اخنور سیکٹر کی بھی بات کریں کہ تمام علاقوں میں سیکیورٹی کے سخت بندوبست کیے گئے ہیں اور چھبیس جنوری کے مد نظر ہر ایکزیکٹ اور انٹری پوائنٹ کو جو ہے وہ اچھے سے دیکھا جا رہا ہے اور جتنی بھی گاڑیاں یہاں سے آ جا رہی ہیں ان تمام کی چیکنگ بھی کی جا رہی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو چھبیس جنوری کو لے کر جس طرح سے پہاڑی طبقے کو ایک بڑی امیدیں تھیں بی جے پی کو لے کر کہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں چھبیس جنوری کو جو ہے پہاڑی سٹیٹس کا جو ایک مدہ تھا وہ کہیں نہ کہیں پورا ہوگا وہ مانگ پوری ہوگی اور کہیں نہ کہیں پہاڑی سٹیٹس ملے گا لیکن ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا اور جس کو لے کر پہاڑی طبقے کے اگر بات کریں تو مایوسی بھی نظر آ رہی ہے کہ جس طرح سے ریوندر رینہ نے بڑے بڑے دعوے اور وعدے کیے تھے امید شاہ نے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ لال کلے سے یہ اعلان ہو لیکن ایسی کچھ بھی توقات ابھی تک نہیں لگائی جا سکتی ہیں اگر ہم پہاڑی طبقے کی بات کریں لیکن عالم والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کی توقات کو پورا کیا جائے گا یہ نہیں جی ظہور شکریہ راہی ہے تو ناظرین نے اب آپ کو اس سیدھ لے چلتے وادی کشمیر کے ہماری نمائندی محمد عامر کے باس عامر آج وادی کشمیر میں صورتحال کیا خوش رہا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجئے جی ظہور وادی کشمیر میں دن بر کی کیا صورتحال رہی ہم اپنے ناظرین کو ضرور آگاہ کرے گے آج 25 جنوری ہے کل ملک بر میں 73 یومی جمہوریہ کا دن منایا جائے گا اس حوالے سے اگر ہم بات کریں وادی کے ہر ایک خطے کی یعنی شمالی کشمیر کی جنوبی کشمیر کی یا وستی کشمیر کی تو ہر طرف سے آج سیکیورٹی کے ایک کڑی انتظامات دیکھنے کو ملے ہے پائیدل چلنے والوں کے ساتھ ساتھ آج ہر جگہ پہ گاڑیوں کی تلاشی لی گئی ہے دوسری بڑی خبر سے ناظرین آپ کو آگاہ کرے گے دوسری بڑی خبر مرکزی شہر سری نگر کی ہری سنگھ سٹریٹ سے آئی ہے جہاں پہ آج چار بجے کے قریب قریب ملیٹرز نے سیکیورٹی فورسز پر گرینیٹ کا حملہ کیا ہے تاہم اس حملے کی وجہ سے چار سیولینز زخمی ہو چکے ہیں انہیں ایلاجو مالجک کے لیے ایس ایم ایچس ہسپیٹل منتقل کیا گیا وہاں پہ ان کی حالت بہتر بتائی جا رہی ہے آخر پر شمالی کشمیر کے ہندوارہ کی خبر سے ناظرین آپ کو آگاہ کرے گے وہاں پہ آج جمہ کشمیر پولیس کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے جمہ کشمیر پولیس نے وہاں پہ آج دو ڈرگ پیڈلورز کو گرفتار کیا ہے جن سے دو کلو گرام ہیروائن ضابط کیا گیا ہے تاہم ان کی شناکت محمد جسو بٹ اور مشتاک احمد بٹ کے بطور ہوئی ہے ہندوارہ پولیس نے کہا ہے کہ ہم منشیات کے خلاف جنگ جاری رہے گے تاہم لوگوں نے بھی ہندوارہ پولیس کو بہت زیادہ سرایا ہے نازلے تھے جمہ سے رائل اور وادی کشمیر سے محمد آمیر جن نے جمہ کشمیر کے تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا اب ہمیں دیجئے اجازت اس وادی کے ساتھ ہم کریں گے عوام کی بات اور دن کے سچائے کا ساتھ عمر شاوی کے ساتھ میں زہر لولاوی کشمی کراؤن کے لئے دیکھیں جو آج یہاں پہ تارک صاحب نے یہاں پہ انیشیٹیو لیا ہے یہ ایک میسیج ہے تو دی یوٹ کے دیکھیں جو ہم لوگ گورنمنٹ جاب کے پیچھے یا جابس کے پیچھے ہم لوگ لگ جاتے ہیں ایک انیشیٹیو جو ایک یوٹ یہاں کا لے رہا ہے ان خود انٹرپرنرشپ میں آ رہے ہیں یہ ایک میسیج فور آدھر یوٹس آلسو ہماری انہار دوست چھوٹے بائی تارک صاحب نے آج یہاں اپنی بزنس کا اناگریشن کیا انفیکٹ انہوں نے بہت ایک اچھا سیکٹر چوز کیا ہے اس سیکٹر کی ہماری شیپ ہزبینڈری کی جو پوٹینشل ہے یہاں دو ہزار کروڑ کی انڈسٹری ہے جو ابھی بھی ہم انپورٹ کر رہے ہیں ایسی فیڈنگ فیلال سپلائیش کارنی سے ڈیریکٹ فارمرز دینے اچھاں تیو توفان یوٹ ہم دوکان دار دروگ جنے کی اچھنی مال دروگ کی ہیں ایسی پان جاتی ہے اصل بریڈ یا شیپ چھے یہ سپلائیز کاراں اس فرینڈاک چوز کی مال دروگ کی فریدی بھائیش کارنی سے ٹیریک سپلائی بھائیش کارنی پر راوڑ به روڑ کارنی زمن کرسکار سوچک بیش دیری فارم چیز پونس ٹیرکنٹر سپلائی بھائیش کارن راوڑ چیوں کارن چوز پیل کارا جوان اگر دو ہم انتار فکانی تحلی جو پیز این بھائیش کارت بنو اپیل کارا توم ہے کہ محایرت نوبر سیون تیرو سیکس اٹھا 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 کٹی جو